موسیقی سب جانتے کہ شارعی آزم کا مطلب ہے خدا کا سب سے بڑا حکم جیزیزو خدا کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ سنے اسرائیل تو خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل اپنے پوری جان اپنے پوری طاقت اور اپنے پورے اکل سے محبت رکھ تو یقینا یہ خدا کا ہم سبوں کے لئے ہیں تو آئے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرم کا آغاز کریں آئے ان سب اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور آج ہم اپنے پروگرم کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں گے آج ہم دعا کریں گے خدا کے مساہ کو مانگے گے تاکہ آج خدا ہماری رہنمائی کرے حالیلویہ اسمان زمین کے خالق و مالک اے پاک خدا تو جو تھا تو جنولا شاہ عظیم اے باپ اسسمانی دیکھ میں شکر گزاری کرتی اس وقت کے لئے اے پاک خدا جو تو نے ہماری زندگی ہم بخشا تھا کہ اے باپ آج ہم تیرے حضور آسکیں اور تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھ سکیں اے خدا پاک خدا آج ہم اپنے آپ کو پیچھے اور تیرے پاک خدا کو آگے کرتے ہیں تاکہ آج تیرا کلام کرس سے نازل ہو اور سننے والے برکت پائیں اور تیرے کلام کو اپنے دلوں میرے تاکہ تیرا کلام ایک ایک کے لئے برکت کا بائف بنجھے یسو کا نام سے مانگ لیتی اور پا لیتی ہوں آمین تو جی ناظرین آج آج ہمارا ٹروپک ہے ہمیشہ کی زندگی تو آئیں آپ سب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ نکال سکتے ہیں لکا کی انجیل اس کا 28 باپ اور اس کے 25 ہے آج سے ہم پڑھیں گے خدا ان کے کلامیں کیا لکھا ہے آج ہمارا ٹروپک ہے ہمیشہ کی زندگی اور ہم سکھیں گے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں کب ملتی ہے کب ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں تو دیکھئے گا میرے ساتھ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کے ازمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا ترہیت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کرے تو تو جیئے گا خداوند کے پاک علام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو تو جی ناظرین آج خداوند کی خوبصورت باتیں ہم دیکھ رہے ہیں خداوند کے قرآن میں لکھا ہے کہ شرع کا عالم تھا وہ خدا سے کیا کہتا ہے وہ خدا کی ازمائش کرنے لگا اور خدا سے پوچھنے لگا کہ اُستاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس کا خدا پر سوال کرنا بھی ایک خداوند کی مرضی تھی تاکہ خدا جانتا کہ کیا میرا کلام اس کے اندر ہے تو خدا نے اس سے کہا کہ ترہیت میں کیا لکھا ہے اور اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس عالم کے شرع کے اندر خدا کا کلام تھا جو شرع کا عالم تھا اس نے خدا کو بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے سارے دل تو اپنی ساری جان تو اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھا خداوند اس کے بارے سے ان کے خوش ہوا کہ کلام اس کے اندر ہے اور خدا نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا اور خدا سے کہتا ہے تو ایسا ہی کر کرے تو تو جیئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے پورے دل سے اپنی پوری جان سے اپنی پوری طاقت سے اور اپنی پوری عقل سے محبت رکھیں گے خداوند سے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آج کا ہمارا ٹروپک بھی یہ ہی ہے ہمیشہ کی زندگی آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنی ہے آیا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں کیا ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اگر نہیں ہے تو آج ہم سوچ وچار کریں گے اس بات پہ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں اس بات شاہی کا وارث بنائے گی جہاں انسان ہمیشہ جیئے گا کیونکہ خدا کے قرآن میں لکھا ہے یہاں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تُو نے ٹھیک جواب دیا تُو یہی کر تو تُو جیئے گا کون شخص جیئے گا وہ جو ہمیشہ کی زندگی پائے گا وہ جیئے گا ہالیلویہ تو آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے خداون کے پاک کلام کے اندر یونہ کی انجیل اس کا تیسا باپ اور اس کی پہلی آئے سے پانچ آئے تک ہم تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداون یسو ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے ہمیں کب ملے گی ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نیکو دیمت سلام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خداون کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجزات تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تُس سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا نیکو دیمت نے اس سے کہا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا میں تُس سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی پانی اور روس سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شرعہ کالم خدا سے سوال کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہہ استاد میں کیا کر رکھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں بلکل سیم اسی طرح سے یہ نیکردیمت بھی خداون سے سوال کر رہا ہے یہ جو نیکردیمت ہے یہ یہودیوں کا سردار ہے اور یہ خداون سے سوال کر رہا ہے اس کے سوال کرنے کا بھی کچھ مطلب یہی ہے کہ میں کیا کر رکھے ہمیشہ کی زندگی پاؤں تو خداون سے بہت خوبصورت جواب دیتا ہے کہ جب تک کوئی پانی اور روس سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا آج ہم یہ جانیں گے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے پانی اور روس سے پیدا ہونا کیا ہم پانی اور روس سے پیدا جب نہیں ہوں گے تو کیا ہم خدا کی بادشاہ کے بارے بن سکیں گے کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں اس بادشاہی کا ورس بننے کے لیے پانی اور روس سے پیدا ہونا کیونکہ خدا کے قرآن میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی پانی اور روس سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا خدا کی بادشاہی ہمیشہ کی زندگی ہے آج کا ہمارا ٹروپک بھی یہی ہے اٹرنر لائی منسٹری ہمیشہ کی زندگی کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارس ہیں یا نہیں تو نیکہ دیمس خداوند سے ایک سوال کرتا ہے جب خداوند اسے کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا تو نیکہ دیمس ہم دیکھتے ہیں آگے خداوند سے کیا سوال کر رہا ہے وہ خداوند سے کہہ رہا ہے کہ اس سے کیا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اب ہم کیسے نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں ہم تو بڑے ہو گئے ہیں کیا بڑا بھی دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کر پیدا ہو نو ایسا نہیں کہ دوبارہ ہم ماں کے پیٹ میں جائیں گے اور پھر پیدا ہوں گے کیونکہ خدا کے کلامیں لکھا ہے کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے اور جو دو بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک بار مرتا ہے آج ہم سکھیں گے بلکل ایسا ہی ٹروپک ہے ہمیشہ کی زندگی کا ہم نے وارث بننا ہے آج کا ہمارا ٹروپک بھی یہ ہے ہمیشہ کی زندگی خدا کی کلام میں لکھا ہے جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے اور جو دو بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک بار مرتا ہے بڑی گھوڑ سے سنے گا سمجھنے والی بات ہے جو دو بار پیدا ہوتا ہے اور ایک بار مرتا ہے وہ خداون کی بادشاہی کا وارث ہے ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے ہے جو دو بار پیدا ہوتا ہے اور ایک بار مرتا ہے وہ کیسے آج بھی لوگوں کے ذہن کے اندر یہی سوال ہے کہ کیا آپ ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائیں ایک بار تو سب ہی پیدا ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں دوسری بار کیسے پیدا ہونا دوسری بار خدا کے قلام میں لکھا ہے جب تک کوئی پانی اور روس سے پیدا نہ ہو دوسری بار انسان پیدا ہوتا ہے پانی اور روس سے کیونکہ جب انسان ببتسمہ لیتا ہے خدا کے قلام میں لکھا ہے کہ بچہ پاک ہے اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی ہوں نہ ہوں اور بچہ پاک ہو جاتا ہے ایک بار تو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا دوسری بار جب وہ پانی اور روح سے پیدا ہوتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے بلکل سیم بچے کی طرح دو بار پیدا ہو گیا اور وہ مرے گا ایک بار ہی جب اس دنیا سے جانا ہے وہ تو سب ہی نے جانا ہے ایک موت مرا اور دو بار وہ پیدا ہوا ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے اور ایک بار وہ روح اور پانی سے پیدا ہوا اور جو روح اور پانی سے پیدا ہوا وہ خدا کی باعشائی کا وارث ہے ایک چھوٹی سے آپ کے سامنے مثال بیش کرنا چاہتی ہوں ایک گھر کا دروازہ ہے اور اسے تالہ لگا ہے چابی کس کے پاس ہوتی ہے گھر کے مالک کے پاس ہوتی ہے اور یہ ایک تیار گھر کے مالک کے پاس ہی ہوتا ہے کہ وہ تالہ کھول سکے اگر وہ کسی اور کے پاس بھی چابی ہو تو وہ بھی کھول سکتا ہے بلکل سیم اسی طرح خدا کی بادشاہی کو بھی سمجھے تو تالہ لگا ہوا ہے اور چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم نے کھولنا ہے وہ تالہ لیکن وہ تالہ کب کھولے گا جب تک ہم دوسری بار پیدا نہیں ہوتے جب تک ہم پانی اور روح سے پیدا نہیں ہو جاتے کیونکہ روح سمجھے تو ایک ہمارے پاس چابی ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک تیار ہے جس کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی کا دروازہ کھول سکتے ہیں اور ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں ہم ہمیشہ کے زندگی کے وارث بن سکتے ہیں تو آیا کیا ہمارے پاس یہ ایک تیار ہے ہم اس بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں ہمارے پاس چابی ہے ہمارے پاس روح ہے بلکل میں ایک example دے رہی ہوں ایک روح کو ایک چابی کے ساتھ کہ خدا کے باشے کو تعلیٰ لگا ہوا ہے وہ ہم نے کھولنا ہے وہ کیسے کھولنا ہے چابی ہونی چاہیے روح کی ہمارے پاس روح کے ایک پیار ہونی چاہیے برکات ہونی چاہیے کلام ہونا چاہیے ہمارے اندر کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف رہو گے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی یقین ہے جب ہم سچائی کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور جیسے ہم آج خدا کے کلام میں پڑھ رہے تھے خدا کا حکم تو اپنے سارے دل اپنی ساری جات اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ دل سے جان سے طاقت سے اکل سے ہمیں محبت رکھنی ہے خداون سے کیونکہ خداون محبت کو پسند کرتا اور ہمیں یہ کہتا بھی ہے کہ آپ بھی محبت کریں دوسرے سے آج جب ایک دوسرے کی ٹانگی کھینچتے ہیں کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے یہ محبت نہیں بلکہ محبت وہ ہے کہ آپ دوسروں کو اٹھانے میں ان کی مدد کریں نہ کہ ان کو گھرانے میں خدا کے بادشاہ کے وارث پر آپ تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر محبت ہوگی خدا جیسے جیسے خدا نے اپنے لوگوں سے کی کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیچا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس پر ایمان لائے اس بیچے پہ دیکھیں میرے زیزو خدا ان کا ایک لوتا بیچا تھا خدا نے وہ بھی دینے سے دریگ نہ کیا وہ بھی دے دیا ہماری لیے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آج کا ہمارا ٹروپک ہمیشہ کے زندگی کا ہے اس پر ایمان لائے کیا ہمارا خداوند پر ایمان ہے ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو آئے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح نکو دیمس بھی خداوند پر سوال کر رہا ہے کہ خدا کیا میں اپنے ماں کے پیٹ میں دوبارہ جاؤں پیدا ہونے کے لئے وہ خدا کہتا ہے نہیں جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا ایک بار تو پیدا ہوا اور دوسری بار پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے آج ہمیں اپنی زندگیوں پر گھول کرنے کی ضرورت ہے کیا ایک بار تو سبھی پیدا ہو چکے اس دنیا میں آگئے ہیں کیا دوسری بار آپ پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ضروری ہے ہمارے لئے دوسری بار پیدا ہونا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمجھ لے تو خدا کی بادشاہ کو تعلیٰ لگا ہوا ہے اور چابی ہمارے پاس ہے کیونکہ خدا کہتا ہے جس کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی مگر تم حاصل کر سکتے ہو بلکل اگر آپ گھور کر رہے تو یہ چابی بھی اسی طرح ہے کہ ساری دنیا اس چابی کو حاصل نہیں کر سکتی لیکن میرے عزیزو جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے میں آپ سے کہنا چاہتی آپ اس چابی کو حاصل کر سکتے ہیں اس بادشاہی کی چابی کو پانی اور روح سے پیدا ہو کے جسٹ پانی اور روح سے پیدا نہیں ہونا اس کے بعد ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے خدا کے کم و پرمبل کرنا ہے سچائی سے واقف رہنا ہے اپنے پورے دل اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل سے خداون سے محبت رکھنی ہیں دنیا والوں سے بھی محبت رکھنی ہیں اور دوسروں کو گھرانا نہیں بلکر اٹھانا ہے تاکہ سب خدا کی بادشاہ کے وارث ہو سکے آج کا میرا ٹروپک تھا ہمیشہ کی زندگی چسٹ خدا کا کلام سن لینا برکت نہیں ہوتی خدا کا کلام سننا اس پہ قائم رہنا اس پہ عمل کرنا یہ برکت ہے اور یہ ہے ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی اس سے پاتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی کیونکہ خدا لوگوں کو نجات دینے کے لئے آیا ہے آج میں آپ سب سے کہنا ساتھی ہوں اگر آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اگر آپ خدا کے کلام سے برے ہوئے نہیں اگر آج آپ پانی اور روز سے پیدا نہیں ہوئے تو آپ سب خداون کے حضور اقرار کریں اور خداون سے کہیں کہہ خدا تو مجھے معاف کرے اور مجھے فضل بخشتاکہ پانی اور روز سے پیدا ہو سکو تاکہ تیری اس بادشاہی کا وارث بن سکو جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے کہ خدا کی کلام کی طرف تو وچھو کرے خدا کے کلام کو اپنے دل میں لے لے اور خدا کے کلام کو پڑھا کرے تاکہ خدا کا کلام آپ کے دلوں میں اثر کرے کیونکہ خدا کا کلام جب ہمارے دلوں کے اندر اترتا ہے تو سرائیت کرتا ہے اور جب قصر سے اترتا ہے تو تیس ساٹھ نہیں بلکہ سو ہونا پھل لاتا ہے میرا ایمان ہے کہ خدا آج کے کلام کے وصلہ سے آپ سب قبر کرے گا تو آج ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداون کے زوری کو محسوس کرتے ہوئے سب دعا کریں گے آج ہمارا ٹرپکتہ ہمیشہ کی زندگی ہے اٹرینر لائف منسٹری ہمیشہ کی زندگی اگر آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے تو میں آپ سبوں کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں آپ بھی دعا کریں تاکہ خدا آپ پر فضل والا ہاتھ پڑھائے خالیلیہ اسمان زمین کے خالق و مالک ہے پاک خدا دیکھیں آپ باپس سمانی میں تیرے حضوراتی اور بڑی ایمان کے ساتھ دعا کرتی ہوں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سبوں کے لئے میں برکت کو چاہتی ہیں پاک خدا دیکھ جب بھی تک ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بنیں میں ان کے لئے برکت کو چاہتی تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے تیرا پاک مسان کی زندگیوں پر ٹھہرے جائے اور تیرا پاک روح ان کی زندگی کو کریٹ کریں ان کے اندر نیا دن نئی سوچ پیدا ہو تاکہ وہ تیری بادشاہی کے وارث بن جائیں ہمیشہ کی زندگی پائیں میں دیکھنے والی ایک ایک زندگی کے لئے برکت کو مانتی ہوں اور فضل اتا کر سب تیرے کلام کی طرف توجہ کریں اور اپنے پورے دل سے اپنے پوری جان سے اپنے پوری طاقت سے تجھ سے محبت رکھیں تاکہ اس بادشاہی کے وارث بن جائیں تاکہ روح ان کے اندر ان کی زندگی ہمیں اتر جائیں اور یہ برکت پائیں مسیح کے نام سے آمین تو جی ناظرین میرا ایمان کے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہوگی اور آج کا میرا ٹروپک تھا ہمیشہ کی زندگی اور میں نے آپ سے شیئر کیا میرا ایمان کے خود آج آپ کی زندگی میں جلال کام کرے گا اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ریدار شف کو اجازت دیں پھر ملیں گے ایک نئے پروگرم میں نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا گوڈ بلیس نظیر ٹی وی گوڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بار موسیقی